ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے امہ حبیبہ ہیں ممبئی سے سوال ان کا کافی لمبا ہے کھلا سا اقلام یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کبالی ہوتی ہے انہوں نے پوچھا اگر وہ بالک شریعت کے اعتبار سے بارہ چال تک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو شرعی پردہ کرنا چاہیے لیکن لوگ اس کو اٹھارہ انیس سال میں بالک سمجھتے ہیں جو کہ دنیا کے اعتبار سے ہے اور اسی طرح اگر وہ پردہ کرنا چاہے تو یا برکہ وغیر استعمال کرنا چاہے تو اس کو خود گھر والے منع کرتے ہیں اس کی والدہ ناراض ہوتی ہیں اس بات پہ اور وہ منع کرتی ہیں کہ والدہ کا دل تو دکھاتی ہے منع کیے ہوئے کام کو کرتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ قسم کی باتیں آپ جنرلی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے ایموشنل لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسی طرح گاؤں دیہات کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لڑکی بعد نکاح جو ہے وہ برکا استعمال کرتی ہے نکاح سے پہلے شادی سے پہلے لڑکی کو برکا استعمال کرنے کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں گاؤں دیات میں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اور جو والدہ برکا پہننے کا حکم دیتی ہیں وہ بہت زیادہ فیشن والا ہوتا ہے اور وہ یعنی شرع پردہ غالی بن اس میں نہیں ہو پاتا تو کیا کرنا چاہیے والدہ کا دل دکتا ہے برکا پہننے سے یا گھر والے منع کرتے ہیں تو ایسے خاتون کو کیا کرنا چاہیے اصل میں جو آپ نے کہا کہ بالی کا کب ہوتی ہے تو شریعت میں یعنی اسلام میں بالی کا ہونے کا حکم ہے کہ نو سال سے لے کر غالباً بارہ یا پندرہ سال تک کے اندر جب اس کو پہلا ہے زا جائے لڑکی کو تو وہ بالی کا ہوتی ہے اور اکثر لڑکی جو ہے وہ دس یا گیارہ دس اور گیارہ سال کے درمیان میں موسٹ لی کیسوں میں جو ہے وہ بالی کا ہو جاتی ہیں تمام اسلام کی فرض ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے اگرچہ وہ دکھنے میں چھوٹی ہو تو اب رہا یہ ہے کہ پردہ کرنے کا حکم بالی ہونے سے ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ پردہ کرنے سے مراد شرعی پردہ ہوتا ہے نہ کہ برکہ اگر کوئی برکہ نہ پہنے اور پردہ شریعت کے حساب سے کرے تو کافی ہے اسلام میں برکہ پہننا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کا ایک مخصوص لباس خواتین کا جو ان کو برکے کے اعتمار سے کمپٹیبل ہے تو اس لئے اسی کو اختیار کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں اختیار کرے تو اس کو برکہ نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بے پردہ نہیں کہا جا سکتا پردے کا تقاضہ اگر چادر پوری کر دے یا کوئی اسی شال ہو وہ پوری کر دے یا دوپٹہ ایسا موٹا ہو وہ پردے کے تقاضے کو پورا کر دے تو اس میں برکے کی ضرورت پھر نہیں ہے برکے کے بغیر تو ابھی کوئی حرج نہیں تو کھلا سا یہ ہے کہ برکہ ہی خاص ضروری نہیں ہے پردہ ضروری ہے اگر وہ پردہ برکے کے بغیر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر چادر یہ دوپٹے میں دشواری ہو تو پھر برکہ استعمال کرنا چاہیے کہ جو لباس جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص ان کی علامت بھی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اب رہائیے کہ والدہ جس برکے کا حکم دیتی ہیں وہ تھوڑا فیشن والا ہے یا وہ ایسا ہے کہ اس میں شرعی پردہ نہیں ہوتا تو اگر وہ برکہ واقعی میں برکہ ہے اور اس کے اوپر نگ وغیرہ لگے ہوئے ہیں تھوڑا چمک دمک والا ہے لیکن اس کو پہننے کے بعد شرعی پردہ ہو جاتا ہے تو اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یعنی یہ کہ اس کو استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا جبکہ والدہ نے دلوایا ہے اور وہ اس کو پسند کرتی ہے کہ آپ اس کو پہنیں تو اس کو پہن لینا چاہیے اور اب رہا یہ کہ اگر وہ برکہ ایسا ہے یعنی یا تو اتنا فٹنگ کا اتنا ٹائٹ ہے کہ جس کے اندر بے پردگی یا بد نگاہی کا معاملہ پیش آتا ہو یا پھر اس سے سطر مکمل نہیں ڈھکتا ہو تو پھر اس برکے کو استعمال نہیں کیا جائے گا پھر آپ ایسے شرعی برکے کا استعمال کریں جس کے اندر مکمل پردہ بھی ہو جاتا ہو اور بد نگاہی کا معاملہ بھی نہ ہو اور جسم کے آزہ جو مقصود آزہ ہیں وہ مکمل ظاہر نہ ہوتے ہوں کہ جو دیکھنے میں برے لگے اور دوسرا رہا یہ کہ والدہ اگر پردے کو منع کرتی ہیں تو بھی شرعی پردہ کیا جائے گا اگزامپل کے طور پر اگر والدہ آپ کہیں برات میں لے کے جانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ وہاں پہ برکہ نہ پہنے تو پھر آپ ایسی برات میں جانے سے منع کر سکتی ہیں کہ اگر میں برکہ نہیں پہنوں گی یہ پردہ نہیں کروں گی تو میں برات میں نہیں جاؤں گی تو پھر وہاں پہ برات میں نہ جائیں اور اگر برات میں جانے کا معاملہ ہو تو اگر والدہ ناراض ہوتی ہوں تو بھی ان کو کوئی اس بات کیا نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں دے گا کہ والدہ ناراض ہے لیکن شرعی پردہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرض گیا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی ناجائز گام کا حکم والدین بھی دیں تو اس کو نہیں مانا جائے گا یا کسی جائز اور وہ ایسا جائز کہ وہ فرض یا واجب ہو اس کو کرنے سے والدین روکیں تو ہرگز نہیں رکا جائے گا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے بس یہ ہے کہ ان کے عدب و اعترام کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ کسی قسم کی بدزبانی نہ کریں اگر آپ کو برکہ پہننا ہے تو پہنے ورنہ برات میں نہ جائیں لیکن ان سے لڑنے جھگڑنے کا معاملہ اختیار نہ کریں پتھر دے اصلالے پرنوار بنایا